اسلام علیکم دوستو میں ہوں میسیس خان اور آپ دیکھ رہے ہیں انفو جسٹ انفو دوستو خوبصورت سہت مند آنکھیں اللہ تعالی کی نعمت ہے لیکن اگر یہی آنکھیں کمزور ہو جائیں بینائی کم ہو جائیں تو ہمیں بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اس لیے آنکھوں کو سہت مند رکھنے کے لیے آج میں آپ کو ایک آسان سا گھرے لو نسخہ بتاؤں گی جس پر عمل کر کے آپ اینک سے نجات حاصل کر سکتے ہیں اور ایک ماہ کے اندر ہی آپ یہ فرق محسوس کریں گے کہ کیسے آپ کی آنکھوں کی بینائی جو ہے وہ تیز ہو رہی ہے اور اگر آپ کی آنکھیں سہت مند بھی ہیں تو وہ کمزور نہیں ہوں گی تو اس کے لیے آپ کو صرف تین چیزیں استعمال کرنی ہے اور اس کے بعد آپ کی آنکھیں انشاءاللہ تا حیات سہت مند اور روشن رہیں گی تو ان تین چیزوں میں شامل ہے مصری، بادام اور سونف مصری، بادام اور سونف ان تینوں چیزوں کو آپ نے لینا ہے صاف کرنا ہے اور ہم وزن لے کر ان کو پاورڈر بنا کر رکھ لینا ہے آپ اسے باریک کوٹ بھی سکتے ہیں اور گرائنڈر میں پاورڈر بھی بنا سکتے ہیں بس ان تین چیزوں کو ہم وزن لے کر آپ پاورڈر بنا کر رکھ لیں اور روزانہ نہارمو ایک کھانے کا چمچ جو ہے یہ صفوف آپ کھالیں پانی کے ساتھ یا دودھ کے ساتھ اور اس کے آدھے گھنڈے بعد آپ ناشتہ کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی جب آپ اس کے کو روزانہ استعمال کریں گے تو آپ کو ایک ماہ کے اندر ہی اپنی بنائی تیز ہوتی بھی محسوس ہوگی اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ کی آنکھیں صحت مند ہیں تو وہ تاہیہ صحت مند رہیں گی آنکھوں میں کسی بھی قسم کا انفیکشن اور کسی بھی قسم کا موتیا اور کمزوری نہیں آئے گی انشاءاللہ تعالی تو امید ہے کہ اس چھوٹی سی ٹپ پر آپ عمل کریں گے اور اپنی آنکھوں کو تاہیات روشن رکھیں گے ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے صدقہ جاری سمجھ کر شیئر ضرور کریں تاکہ سب کا بھلا ہو اور ہماری چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آنے والی مزید ویڈیو سے آپ مستفید ہو سکے اگلی ویڈیو تک کے لئے ہم اجازت دیجئے اللہ حافظ